السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جوب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش شامد دیں ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے سکینڈل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شاید ہی پہلے آپ نے کبھی سننا ہو ویسے تو پاکستان کے اندر عموماً جو پیسوں سے ریلیٹڈ سکینڈلز ہیں وہ تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن ان سب کی نویت جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی ڈبل شاہ ہوتا ہے کوئی پراپٹی کا سکینڈل کر بیٹھتا ہے کوئی مداربہ سکینڈل ایک دفعہ آپ نے سنا ہوگا اسی طرح ڈیفرنٹ سکینڈلز پاکستان میں پیسے کے لحاظ سے آتے رہتے ہیں لیکن اب جو ایک نیا سکینڈل پاکستان کے اندر آیا ہے وہ ہے کمیٹی کا سکینڈل جی ہیں ناظرین پاکستان کی ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ 42 روپے 42 کروڑ کا فراڈ کیا ہے اور وہ کس ویہ سے کیا ہے کمیٹیوں کے چکر میں یعنی وہ ایک خاتون ایسی خاتون جو لوگوں سے کمیٹیاں وصول کرتی تھی اور اتنی اس کے پاس کمیٹیاں آئی ہیں 42 کروڑ اس کے پاس جمع ہو گیا اور اب وہ اپولوجی کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہ میں آپ لوگوں کی کمیٹیاں ابھی فی الحال نہیں دے سکتی اور مجھے خود نہیں سمجھا رہا میں ایک ایسے میس کا شکار ہو گیا اور وہ اپولوجی کر رہی ہے تو ناظرین یہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کمیٹیاں ڈالتے کیوں ہیں کمیٹیوں کے اندر ایسا کیا ہے تو ناظرین لوگ کمیٹیاں اس لئے ڈالتے ہیں کہ ان کے پاس یکمشت ایک اکٹھا ایک پیسہ آ جاتا ہے جس سے وہ اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں فینینچل کراسز آپ کے سامنے ہیں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ یکمشت جمع نہیں ہوتا اور پیسے کی جو ویلیو ہے پاکستان وہ دن بدن جو ہے وہ نیچے گرتی ہے اوپر جانے کی بجائے مثال کے طور پر اگر ایک شخص پچاس ہزار کی چیز آج خریدنا چاہتا ہے تو اگلے ہو سکتا ہے دو سے تین مہینے میں یا اگلے چھہی مہینے میں وہی چیز جو ہے وہ ستر اسی ہزار کی ہو جائے گی یعنی پیس چیز کی ویلیو بھڑ جائے گی پیسے کی ویلیو کم ہو جائیں گی تو لوگ اس لیے آپس میں کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں کوئی کولیگز ہو گیا کوئی محلے کی عورتیں ہو گی کوئی ایسے فیملی کے کچھ لوگ ہو گئے دس پندرہ لوگ وہ کہتے ہیں وہ آپس میں پانچ پانچ دس ہزار ہزار پچاس ہزار کی ایک لاکھ کی کمیٹی ڈال لیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی جب وہ ڈالتے ہیں تو ان کے پاس یکمشت پیسے آ جاتے ہیں جس سے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ پہلا ایسا نویت کا سکینڈل ہے کمیٹی کا کہ جس کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام ہے صدرہ حمید اور وہ ایک سوشلیسٹ بھی ہے ایک میڈیا سوشل میڈیا انفرنسر بھی ہے ایک بزنس مومن بھی ہے ان کا کوئی ایک چینل بھی ہے اور ڈیلی بائٹس کے نام سے تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کمیٹیاں لوگوں سے نہیں اور جب دو سو ان کے کنٹری بیوٹرز ہیں کمیٹی کے اندر تو جب ان کے پاس فورٹی ٹو کروڑ پہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ ایک دم سوشل میڈیا پہ آکے کہتی ہیں میں آپ لوگوں کی کمیٹیاں واپس نہیں کر سکتی اب نہ ہی یہ جو کمیٹی پاکستان میں جلتے ہیں اس کا کوئی لیگل فریمورک ہے ہی نہیں آپ کہیں بھی کسی بھی فورم پہ جا کے ثابت نہیں کر سکتے بیکوز کوئی لیگلائزڈ نہیں ہے یہ فنومنہ جو کمیٹیوں کا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی آپ کسی بھی پریٹفارم پہ جا کے ثابت نہیں کر سکتے دوسرا اب وہ اپولوجی کر اس نے یہ نہیں بتایا اس نے کہ میں واپس کیسے کروں گی کب کروں گی بلکہ وہ یہ لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ میرا جو سوشل میڈیا پہ جو میرا ویب سائیڈ ہے آپ میری چیزیں خریدیں تو میرا جو پروفٹ حصہ آئے گا اس سے میں آپ لوگ پیسے واپس کروں گی اس میں چاہے پچاس سال لگیں ساٹھ سال لگیں جتنے بھی سال لگیں یہ بھی نہیں بتا رہی کہ اس نے فورٹی ٹو کروڑ کا کیا کیا ہے کہاں انویسمنٹ کی ہیں کہاں اس نے خود بود کی ہے ایسا کچھ نہیں بتا رہی اور جو کنٹری بوٹرز ہیں وہ اس وقت شدید صدمے میں ہیں اور وہ کچھ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لیگل کاروائی کریں گے لیکن لیگل کاروائی کا کوئی اس لئے فائدہ ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ پاکستان کے اندر یہ چیز لیگلائیزڈ ہی نہیں ہے جیسے ڈبل شاہ تھا یہ جو پیسوں کو ڈبل کر کے وپس کرتا تھا ناظرین سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس طرح کے فروٹ سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہے کہ وہ ہمیں پیسے کے لالچ اور حوض سے بچائیں کیونکہ اس طرح کی کمیٹیوں اور اس طرح کی جیزوں کا وہ لوگ زیادہ شکار ہوتے ہیں جن کے اندر پیسے کی حوض ہوتی ہے پیسے کا لالچ ہوتا ہے اور وہ لوگ اس چیز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں تو ہمیشہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر رہ کے گزارہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کنات مانگنی چاہیے کہ جتنا اللہ نہ دیا ہے اسی کے اندر ہمارا وہ گزارہ کر دے تاکہ ہم اس طرح کے جو پونزی سکیمز ہیں ان کا شکار نہ ہو تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اس وقت کیا فینینچل حالات ہیں لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہر چیز اپنی ڈبل کرنا چاہتے ہیں پیسے کے حوض میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے اسی طرح اسی طرح سے وہ اس طرح کی پونزی سکیمز کا شکار ہوتے ہیں جس میں فورٹی ٹو کرور کی اتنی بھڑی رقم کسی کے پاس چل جائے اور وہ بعد میں سوشل میڈیا پر آکے میسیج کرو کہ سوری میں آپ کے پیسے ریٹن نہیں کر سکتا اور جتنگی ایزی لی میسیج کر دیں کہ بھئی ہم آپ کے پیسے نہیں جمع کر سکتے آپ پینک نہ کریں میں یہی پہ ہوں میں کمینگ منس میں آپ کے پیسے ریٹن کر دوں گی تو جن لوگ کے پیسے ہیں وہ تو زیادہ سی بات ہے کہ اس وقت بہت سخت پرشان ہوں گے اور وہ بہت سخت ان کی حالت غیر ہوگی کہ اگر پیسہ زیادہ سے زیادہ لاکھوں کے اندر ہوں گی کمیٹیاں کسی نے لاکھ کی ڈالی ہوگی کسی نے دس لاکھ کی ڈالی ہوگی کسی نے پچاس لاکھ کی ڈالی ہوگی یہ ہو سکتا ہے کسی نے کروڑ کی بھی ڈالی ہوگا میٹی اس لئے تو فورٹی کروڑ تک یہ رقم پہنچی ہویا تو لیٹسی آنے والے وقتوں میں یہ سکینڈل کس سائٹ پہ جاتا ہے لیکن اب تک جو اطلاعات وہ یہ ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے یہ کوئی پتہ نہیں اس کے اندر ایف آئی اے کو بھی کرنا چاہیے تاکہ جس عورت نے یہ فروڈ کی ہے وہ ملک سے نہ بھاگنے پائے کم سے کم ایسی حال میں تو نام ڈالنے ہی چاہیے جن کی یہ کمیٹیز ہیں ان کو کچھ تو جو ہے وہ تھوڑی تسلی تو ہو کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ لے کے بھاگ نہیں جائیں گی خیر ہم اچھے کی امید کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کا ان کا پیسہ ضرور ملے گا تو اب تک کے لئے اتنا ہی ناظرین اپنی اس چینل جوب گھر کا ضرور خیال رکھیں گا اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اپنا خیال رکھیں گا ٹیک کیا رہا ہوں اللہ حافظ